ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور عمال اچھے ہوں تو عمر کا طویل ہونا یہ تو ایک عمر مستحسن ہے اس شخص کے لیے جس کے عمال بھی اچھے ہوں اس لئے کہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی ایک مشہور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک ہی قبیلے کے دو حضرات ایک ہی ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور دوڑھ نے ساتھ ہجرت کی ان میں سے ایک جو ساتھی تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور دوسرے کا ایک سال بعد جا کر انتقال ہوا تو جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا ایک تیسے صحابی حضرت تلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا وہ ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ سارا خواب وہ ذکر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا ان کے نام اعمال میں تیس روزے زیادہ ہو گئے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں زیادہ ہو گئیں تو عمر اگر اس حوالے سے انسان کی بڑی ہے کہ وہ اعمال بھی کر رہا ہے نمازیں بھی ہو رہی ہیں روزے بھی ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہے اس کا دماغ صحیح چل رہا ہے اور اس کی عقل بالکل فٹ ہے اور اس سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جس بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے یعنی جس طریقے سے یہ ارضی العمر کے الفاظ ہیں اسی طرح ایک حدیث میں ایک دعا آتی ہے اس میں آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے ارضی العمر تک پہنچا دیا جائیں اور یہ مسلون دعا بھی ہے تو اس عمر سے وہ نکمی عمر مراد ہے کہ جس میں انسان کے جو حواس ہیں یا جو اس کی جو عقل ہے اس کے اندر فطور آتا ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور عبادات سے وہ چلا جاتا ہے عامال سے چلا جاتا ہے اس سے وہ مراد ہے میں آپ کی پناہ شوائد کرتے ہو بستانا ہے انسان طرح ساچے Bubble دعا چلا جائیں ک Billy اور عمل سے نقل ا собой آپ کی انسان طرح موسیقی